بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مائے بہنے ہمارے سامنے اسلاحی بات تفتیل سے آگئی میرے محترم مائے بہنے ہمیں دل سے عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے گناہوں سے بچا لیا تو سمجھ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے گناہ کو معمولی نہ سمجھے ایک گناہ دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے میرے محترم مائے بہنے آج کی اس مجلس میں اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گی اور اللہ کو رازی کرنے والے عامال کروں گی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کروں گی اللہ کے پیارے نبی حرط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کروں گی بس میرے محترم مائے بہنے اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا ہے اللہ کے پیارے نبی حرط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کہتا چلوں کہ میرے اللہ نے جس سے محبت کرنے کو کہا ہے اس سے محبت کرنی ہے میرے نبی نے جس سے محبت کرنے کو کہا ہے اس سے محبت کرنی ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت کرنی ہے اپنے بچوں سے محبت کرنی ہے اپنی بھائی بہن سے محبت کرنی ہے اپنے خاوین سے محبت کرنی ہے اس کے علاوہ کسی غیر محرم سے محبت نہیں رکھنی ہمدردی اور چیز ہیں لیکن ظاہری محبت نہ ہو محبت اور اللہ اس کے رسول سے ہو اور جس سے متعلق فرمائے اس سے محبت ہو اور میرے محترم مائے وینے دیکھو جو ہے غیر محرم کے سامنے دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس کو معمولی نہ سمجھو یہ گناہ دل کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے یہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے یہ گناہ ایمان کی حلاوت کو سلب کر دیتا ہے یہ گناہ آمال کی مٹھاز کو ختم کر دیتا ہے آپ کو اگر یقین نہ ہو تجربہ کر کے دیکھ لینا کسی غیر محرم کے سامنے دیکھ کر نماز پڑھنا اور کسی غیر محرم سے اپنی نگاؤں کی حفاظت کر کے نماز پڑھنا دیکھو نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے میرے محترم مائے بینے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تھوڑا سا اپنے نفس پر کنٹرول کر لینا ہے نفس تو مجبور کرے گا کہ کیا رہے محرم کے سامنے دیکھ لو موبائل میں ادھر ادھر کی تصویریں دیکھ لو فلمیں دیکھ لو لیکن کیا میرے محترم مائے بینے ہمیں قبر میں نہیں جانا ہے قبر میں سوال جواب ہم سے نہیں ہونے ہیں قبر کا عذاب کیا برحق نہیں ہے کیا ہمیں آخرت میں پل سراث سے گزرنا نہیں ہے کیا جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے کیا حضرت فاطمد الزہرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہمیں نہیں جانا ہے کیا پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنا چہرہ نہیں دکھانا ہے بس میری محترم مائے بینے ہماری دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے اصل آخرت کی زندگی ہے اللہ نے دنیا میں آخرت کے تیاری کے لیے بھیجا ہے اپنی من چاہی زندگی گزارنے کے لیے اپنے نفس کی پاندی بننے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے بس تھوڑا سا نفس پر کنٹرول کر لو کتنا بھی نفس کا ہے لیکن نفسوں کو سمجھاؤ کہ نہیں میں وہ کام نہیں کروں گی جس سے میرا اللہ نے منع کیا ہے جس سے میرے محبوب نے منع کیا ہے لاکھ تو مچل جا لاکھ کوشش کر لیں لیکن کسی غیر محرم کے سامنے تجھے نہیں دیکھنے دوں گے اور اسی طرح ہمیں ایسا رہنا ہے کہ غیر محرم ہمارے سامنے نہ دیکھ سکیں بس میری محترم مائے بینے آج ایک ہی جس کا حد کر لو ایک ہی جس کا حد کر لو اللہ ہماری رہبری فرمائے کہ کسی غیر محرم کے سامنے نہیں دیکھنا اور ہمیں اتنا پردے والا رہنا ہے کہ کوئی غیر محرم ہمیں نہ دیکھ سکیں بس اللہ تبارک و تعالی اگر یہ عمل مضبوطی سے پکڑ لیا انشاءاللہ اللہ کی دعا سے امید ہے کہ اللہ ہر نیک عمل کے ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اور ہر گناہوں سے بچائے گا ماشاءاللہ مولانا تفصیل سے بات کہی ہے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں بھی آئے ہوگئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہوگئے ہوں کہ اللہ ہر ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے اب مولانا دعا کریں گے آپ آمین کہنا تو مختصر دعا کریں